آپ آ رہے ہیں قبضہ کریں گے کون کر رہے لے گا آپ کو قبضہ یار کیا یہاں فوج نہیں ہے یا ایف سی نہیں ہے یا پولیس نہیں ہے یا وینجز نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا آسان ہے کہ ایک بندے نے جیل سے کہا قبضہ اور اگلے گھنٹے میں قبضہ ہو گیا ہے یار بھول جاؤ اس کو یار خدا کیلئے علی امین گھنڈاپور وہ ہے تو کے پی کے وزیری آ رہا لیکن وہ بار بار فرمائش یہ کر رہے ہیں کہ میں اسلام آباد پر شرط دھوڑوں گا تو نو مائے آنے والا ہے شاید پھر کوئی اس قسم کا بقاری صاحب نظر آ رہا ہے یا اس کی برسی منانے آ رہے ہیں یا پھر اسی قسم کا کوئی ڈراما کرنے آ رہے ہیں آپ بھی نا بڑی شائع ہیں بڑے طریقے طریقے سے اکساتی اور چھے منطب ہے میں تو پوش رہی ہوں آپ سے ایوے آپ نے جو کچھ کہا بلکل ٹھیک کہا اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی یہ اسلام آباد یاترہ کی جو خواہش ہے اس کے پر بات کریں انہوں نے مانانا فضل رمان کے بارے میں بھی آج گفتگی ہے فرمائی ہے انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ سب کچھ بھول گئے وہ جو پہلے کہتے تھے ان کے بارے میں جو جو نام رکھتے تھے وہ ان کے مہاتمہ خان صاحب جو ہیں جن ناموں سے ان کو یاد کرتے تھے وہ تو اب وہ بھول گئے ہیں اور مانانا خود بھی جو انہیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے وہ بھی ذرا تھوڑی سی زبان پر اپنے کنٹرول ہے ان کو لیکن یہ کہ جو بات اب کہنی ہے وہ یہ کہ کل آپ کیا کہتے تھے وہ بھی لوگوں کو یاد ہے آج آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی لوگوں کو یاد ہے وہ خاجہ صاحب کی بات مجھے بار بار یاد آ جاتی ہے اور کچھ شرم ہوتی ہے اور کچھ حیاء ہوتی ہے اب آجا جناب آپ نے جس بات کے طرف اشارہ کیا ہے جی یہ گنڈاپور صاحب جو اسلام آباد پہ قبضے کی بات کر رہے ہیں نا انہوں نے جملہ جو ہے ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس دن کہیں گے اگلے دن کے پی کے سے نکل کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے کیا بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب یہ اسلام آباد جو ہے نا یہ ایک اٹامک پاور کا کیپٹل ہے یہ آپ کی آبائی زمین کا قطع نہیں ہے کوئی چار پانچ اکڑ زمین جس پہ آپ قبضہ کرنے آ رہے ہیں آپ نے مروہ دیا پہلے بھی لوگوں کو جب آپ پہلی دفعہ آئے تھے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے یاد ہے جب مہتمہ خان نے کہا تھا کہ میں زیڈ زون کروس کروں گا اور ڈی چوک میں جا کے جلسہ کروں گا آپ آئے آپ نے آکے شہر کے درختوں کو آگ لگا دی آپ نے کیا نہیں کیا لیکن اس کے بعد جب حکومت کی طرف سے ریاکشن آیا تو آپ بچوں جوان بچوں جوان بچیوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کے خود بھاگ گئے آپ کو یاد ہونا چاہیے تاریخ ہمیں بھولی نہیں چاہیے تو اگر تو آپ اسی قسم کا دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب وہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور ان سب کو آپ کہاں تک جا سکتے ہیں اس کا ادراک ہے لہذا انتظامات بھی اسی کے حساب سے ہوں گے پہلے تو وہ پکڑے گئے تھے نا لاعلمی میں کہ پتہ نہیں آئیں گے بھی کہ نہیں آپ کو یاد ہوگا نا اچھی طرح سے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے کوئی سبق تاریخ سے نہیں سیکھا نا آپ سیکھنے کے لئے تیار ہیں آپ نے نو مہیں بھی تو اسی شوق میں کیا تھا نا آپ مجھے یہ بتائیے کیا کوئی پاکستانی کوئی زی شعور پاکستانی یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ائر بیس کے اوپر پیٹرول بم لے کے گھس جائے جائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک محضب معاشرے کا پڑا لکھا آدمی کور کمانڈر کے گھر میں گھس کے اس کی پینٹو اور وردی کے اندر لاتھیاں لے کے انچاں دکھائے گا یہ کس کے سبق تھے کون تھا یہ سبق پڑھانے والا ان جوان لوگوں اور جوان بچیوں اور بچوں کو جو آج جیلوں میں پڑے ہیں جو آج مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں ملٹری ٹرائل ان کا ہو رہا ہے ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے آپ یہ کہیں اگر مجھے کہ ہم ان بچیوں کے رہا کرانے کے لئے آ رہے ہیں تو میں چپ کر جاؤں گا کہ ہاں ٹھیک ہے بنتا ہے ان کے بچے کسی جرم کے بغیر جو ہے اندر ہے آپ آ رہے ہیں کبضہ کریں کہ کون کر رہے دے گا آپ کو کبضہ یار کیا یہاں فوج نہیں ہے یا ایف سی نہیں ہے یا پولیس نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا آسان ہے کہ ایک بندے نے جیل سے کہا کبضہ اور اگلے گھنٹے میں کبضہ ہو گیا یار بھول جاؤ اس کو خدا کیلئے کوئی کام کی طرف سوچیں نہ کریں اس قوم کو برباد اور نہ کریں اپنی پارٹی کو برباد آپ کی گفتگو کا ایک ایک لفظ مانٹر ہو رہا ہے آپ ابھی آسمان سے نہیں اتریں آپ کے جرائم آپ کا پیچھا کر رہے ہیں آپ کے اوپر مقدمات ہیں